سمیر گیندہ سی شرافت دے زندگی گزار بیگم سے ملوایا تھا اور یہ ملاقات کیسے ہوئی تھی اس کا میں نے ذکر اپنے پچھلے بھی لوگ میں کیا تھا کہ لاہور میں بابا شاہ جمال کے دربار پر میری ملاقات جب حمیر چودری صاحب سے ہوئی تو انہوں نے مجھے چونکا کے رکھ دیا تھا کہ اسی دربار پر آج کے دن فردوس بیگم بھی موجود ہیں اور ان کے زندگی بالکل بدل چکی ہے ہمارے ہاں تو فردوس بیگم کے بارے میں مختلف طرح کی کیا سرائیاں کی جاتی رہی ہیں ان پر الزامات لگائے جاتے رہے ہیں نہ جانے ان میں کتنی سچائی ہے یا جھوٹ ہے یہ کہانیاں تو آپ نے پہلے بھی سنی ہوں گی کہ فردوس بیگم کون تھی ان کا تعلق وزار حسن سے کب سے تھا اور وہ پاکستان کی فلموں کی مقبول ترین اداکارہ کیسے بنی تھی ایسی بہت ساری کہانیاں آپ نے پہلے بھی سن رکھی ہوں گی کہ انہوں نے بہت ساری شادیاں بھی کی تھی نکاح بھی کیے تھے لیکن کوئی شادی انہیں راست نہیں آئی تھی لیکن اس بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ فردوس بیگم ایک امیر ترین خاتون ت اگرچہ انہوں نے ایک کٹی پتنگ کی طرح بھی زندگی گزاری اور ان کی زندگی میں بہت سارے ایسے علمناک واقعات بھی رونما ہوئے تھے جو بہت سارے دوست احباب جانتے ہیں اس بارے میں کہ فردوس بیگم نے زندگی میں نشابی کیا ان کی اجاز کے ساتھ شادی بھی ہوئی لیکن نور جہاں کی جب وہ سوتن بنی تو ان پر کیا کیا مصیبتیں نازل ہوئیں پھر اجاز جب لندن کی جیل میں چلے گئے وہاں انہیں قید کاٹنا پڑی اور اس کے بعد کی جو زندگی تھی ا اداکرہ فردوس کے لیے کسی علمناک حادثے سے کم نہ تھی لیکن اس سے پہلے بھی انہوں نے کامیابیاں جو حاصل کی تھی اس سے پہلے کی جو ابتدائی زندگی تھی اداکرہ فردوس کی وہ بھی کسی علمناک کہانی سے کم نہیں ہے فردوس بیگم نے بڑی مشکلوں سے بزار حسن کے اندر اپنے آپ کو ایک نیا جیون دیا تھا اس کوٹے سے اٹھ کر انہوں نے فلموں کی دنیا میں راج کیا اور اپنے ڈانس سے اپنی اداکاری سے لوگوں کے دلوں کو مسہور کیا اور لوگوں کو بتایا کہ ان ان سے بہترین اداکرہ پاکستان میں کوئی نہیں ہے لیکن اداکرہ فردوس کی زندگی میں پھر ایسے علمناک واقعات نے جنم لیا جس سے ان کو متنازہ بھی بنایا گیا ان پر بہت زیادہ تنقید بھی کی گئی خاص طور پر اداکار شاہد کے ساتھ ان کے عشقی کہانیاں فردوس بیگم اور نور جہاں کے درمیان ان کی لڑائیاں اور پھر نشا کی جو عادت تھی اس نے فردوس بیگم کی زندگی کو بہت متاثر کیا تھا ان ساتھ کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعال جس مقام سے چاہے وہ نواز دے اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے اور وہ چاہے تو ایک بد کردار انسان کو بھی پاکیزگی کا راستہ دکھا سکتا ہے ایک گناہگار کو بھی وہ بخش سکتا ہے یہ سب اللہ کے کام ہیں فردوس بیگم کی زندگی میں بھی ایک ایسا ہی مقام آ گیا تھا جب نشا سے اصلاح کے بعد ان کی زندگی بدلنا شروع ہوئی وہ ڈپریشن سے باہر نکلنا شروع ہوئی تو پھر ان کی زندگی میں بھی بدلاؤ آنے شروع ہوا ان کی زندگی میں بہت سارے ای ایک لوگ بھی آگے جنہوں نے ان کی اصلاح کی اور فردوس بیگم نے خود کو گوشہ نشینی تک محدود کر دیا تھا لیکن اس سے پہلے فردوس بیگم نے انتہائی اقلمندی کا ایک ثبوت یہ دیا تھا کہ انہوں نے فلموں کے دور میں جتنا پیسہ بھی کمائے تھا اگرچہ انہوں نے لٹایا بھی لیکن اس سے زیادہ پیسے سے انہوں نے لاہور کے اس وقت ڈیویلپ ہونے والے علاقے یعنی فردوس مارکٹ جہاں پہ موجود ہے گلبرک کا جو علاقہ ہے وہاں انہوں نے کافی زم خرید لی تھی وہاں گھر بنا لیا تھا اس کے بعد جو فردوس مارکٹ کے نام سے جو مارکٹ مشہور ہوئی وہ بھی ان سے منصوب کی گئی اور کہا جاتا ہے کہ وہ ان کی اپنی تھی لیکن بہت سارے لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کیونکہ وہ کھل کر یہ بات کوئی بھی نہیں بتاتا کہ وہ فردوس بیگم کی ہی ذاتی ملکیت تھی لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ ان کے نام سے منصوب کی گئی لیکن اس میں ان کی حصہ داری بھی تھی انہوں نے انویسٹمنٹ بھی کی تھی انہوں نے بہت ساری زمینیں بیچ جس سے وہاں بہت سارے کاروباری لوگوں نے پھر کمرشل جو ہے پلازے بھی بنائے خود فردوس بیگم نے اپنے گھر کے بہت بڑے حصے کو بھی بوتیکس اور مختلف طرح کی برینڈز کے حوالے کر دیا تھا جس سے ان کی انکم کے بارے میں ایک کیا سرائی کی جاتی رہی ہے کہ وہ تیس سے پینتیس لاکھ روپیہ آخری وقت میں کماتی رہی ہیں لیکن اس پر بھی کچھ لوگوں کے تحفظات تھے کہ نہیں اتنا پیسہ وہ نہیں کماتی تھی لیکن ان کے قریبی جاننے والی یہ کہا کرت دی تھی لیکن ان کے کمائی کا سب سے بڑا جو جو ذریعہ تھا وہ انہی دکانوں سے یا پراپرٹی سے آ جایا کرتا تھا اور اس کے علاوہ تو ان کا کوئی اور سورس آف انکم نہیں تھا وہ اپنی پرانی زندگی کو بھلا چکی تھی انہوں نے اپنی زندگی کو دوبارہ سے منظم کیا تھا اور اللہ کی راہ میں وہ زیادہ سے زیادہ ذکر کی طرف آگئی تھی عبادت کی طرف آگئی تھی میں جو واقعہ آپ کو سنانے لگا ہوں وہ واقعہ خود میری آنکھوں کا دیکھا ہوا ہے لہذا کسی پر اعتبار کیے بغیر کہ کس نے کیا کہا میں اس کیا ذکر نہیں کرتا لیکن جو میں نے خود دیکھا میں نے فردوس بیگم کی زندگی میں جو بدلاؤ دیکھا وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جب چودری صاحب نے مجھے بتایا کہ فردوس بیگم شاہ جمال میں موجود ہیں تو میرے دل میں ایک تجسس پیدا ہوا بیچینی ہوئی اور اندر کا صحافی جو ہے وہ انگڑائیاں لینے لگا کہ میں تو فردوس بیگم کو اس مدار پر لازمی دیکھوں گا میں تو خود ان کا فین تھا ان کے بے شمار میں نے فلم میں دیک رکھی ہوئی تھی میں نے ان کی بہت ساری کہانیاں بھی سون رکھی تھی آج میں خود ان کو اپنی نظروں سے دیکھنے کے لیے بھیچین ہو گیا تھا میں ان کے ساتھ دربار کے دوسری طرف گیا جہاں بہت ساری خواتین بھی بیٹھی تھی میں نے دیکھا کہ ایک دائرے کی شکل میں خواتین بیٹھی ہیں اور ان کے پاس ہی ایک کونے میں ایک خاتون براجماں ہیں انہوں نے کالا لباس پہنا ہوا ہے سارک پر ایک موٹی سی انہوں نے چادر لی ہوئی تھی اور جس کو آگے تک انہوں نے اپنے گھنگڑ ان کی طرح گرایا ہوا تھا میں جب ان کے پاس گیا ہمی چودری صاحب ان کے ایک طرف بیٹھ گئے اور ان کے کان کے قریب انہوں نے کوئی بات کی تو انہوں نے نظریں اٹھا کر دیکھا بڑے توجہ سے انہوں نے ہمی چودری صاحب کی بات سنی اور پھر میری طرف دیکھنے لگی میں نے اپنا تعرف کروایا کیونکہ میرے منٹور افاقی صاحب فردوس بیگم کے بہت قریب رہے چکے تھے وہ اچھی طرح جانتے تھے فردوس بیگم کے بارے میں افاقی صاحب نے بہت کچھ لکھا تھا چونکہ افاقی صاحب تو فردوس بیگم کے اس ابتدائی وقت کے بھی گواہ تھے کہ جب فردوس بیگم بزار حسن میں بیٹھا کرتی تھی تو یہ ایک ایسا تعلق تھا جو حیدر چودری صاحب نے ان کو میرے حوالے سے بتا دیا تو میں نے اس وقت فردوس بیگم کے چہرے پر ایک تاثر دیکھا میں سمجھ گیا کہ وہ کیا اس وقت کس طرف کے بعد میرے بارے میں کیا گمان کرتی ہوں گی کہ میں کیا سوچ لے کر ان کے پاس آئے لیکن وہ افاقی صاحب کی بہت عزت بھی کیا کرتی تھی فردوس بیگم کے ساتھ میں نے گفتکو شروع کی اس گفتکو سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ فردوس بیگم نے جب چہرہ اٹھایا تو آپ یقین کریں ان کی غلافی آنکھیں گہری آنکھیں اسی طرح اپنی چمک کے ساتھ برپور نظروں سے انہوں نے مجھے دیکھا اور ہاتھوں میں ان کے تسبیح تھی وہ تسبیح پڑتی جا رہی تھی ساتھ غور سے مجھے دیکھتی جا رہی تھی میں ان سے بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا لیکن محول کچھ ایسا تھا کہ مجھے اند حدری صاحب نے مجھے اشارہ کیا کہ اگر تم بات کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو میں نے پھر جو فردوس بیگم سے باتیں وہاں شروع کی اس دوران میرے ساتھ گفتکو کرنے سے پہلے انہوں نے ان کے پاس جو پیسے تھے انہوں نے وہاں موجود خواتین میں بھانٹنی شروع کر دی ہے اور اس کے بعد میں نے جب کچھ سوالات کیے تو فردوس بیگم کہنے لگی کہ سب کچھ بدل چکا ہے میں اب وہ والی نہیں ہوں میں نے اپنی زندگی جو اپنے خدا کی راہ پر لگائی ہوئی ہے اب یہ خدا کی مرضی ہے کہ وہ مجھے سیدھے راہ پر چلاتا ہے مجھے بخش دیتا ہے یا میرے گناہوں کا حساب رکھے گا یہ سب میرا اور میرے خدا کا معاملہ ہے لیکن میں منظر عام پر نہیں آنا چاہتی اور نہ ہی آپ میرا انٹرویو یہ کسی جگہ پر شائع کریں گے یہ وعدہ انہوں نے مجھے مجھ سے لیا اور بتانے لگی کہ میں اپنے گھر میں رہتے ہوئے کتنے لوگوں کی خدمت کرتی ہوں رزانہ کے بنیاد پر وہ لوگوں کے گھروں میں کھانا پکوا کر بھیجا کرتی تھی پیسے بھی بھیجا کرتی تھی مساجد کو چندہ بقائدگی سے دیا کرتی تھی بہت سارے ان کے علاقے کی مساجد کے امام جو تھے ان کو بھی وہ بقائدگی سے پیسے دیا کرتی تھی اور بتانے لگی کہ وہ اپنے گھر کے علاوہ یہاں دربار پر آتی ہیں شاہ جمال پر اور بقائدگی سے ہر مہینے کم کم دو سے تین دفعہ وہ آیت کریمہ کا ورد کراتی ہیں تصویر پڑتی ہیں یہاں آ کر لنگر تقسیم کرتی ہیں ایسا کام کرتی ہیں جس سے انہیں روحانی جو ہے سکون مل سک ان کی اندر کی جو بیچینی ہے وہ ختم ہو سکے اور کہیں اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت نازل ہو جائے یا وہ باتیں کر رہی تھی تو میں دیکھ رہا تھا ان کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن ان کے چہرے پر ایک نور سا مجھے چھایا ہوا نظر آیا اور مجھے احساس ہوا کہ میرا اللہ بے حد کریم ہے رحیم ہے غفور و رحیم ہے وہ جسے چاہے جہاں چاہے جب جاہے کسی کے بھی گناہ ماف کر سکتا ہے اور اس کے نشانی اس کے چہرے پر رکھ سکتا ہے کیونکہ کسی م مومن کے کسی مسلمان کے چہرے کا نور اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ پردوس بیگم سے بھی راضی تھا